موسیقی 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 شہر میں فضائی علوتی کے شراب میں خطرناک حد تک اضافہ ائر کوالٹی انڈیک چار سو سے زائد ہونے کے باوجود ہیلت امرجنسی نہ لگائی جا سکی فضائی علوت کی وارل انفیکشن اور خوش سردی سے شہریوں کی بڑی تعداد متاثر حسپتالوں میں خوشکھانسی سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ پچھلے چار روز میں شہر کے پانچ بڑے سرکاری حسپتالوں میں ہزاروں کیس ریپورٹ ہوئے تبی مہارین کا سانس میں دشواری کے مریضوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ سموک کے دداروں کے لیے دارہ محولیات پنچاب نے ایکشنز میں مزید تیزی یکم اکتوبر سے اب تک 328 انٹو کے بڑوں کو مسمار کر دیا گیا سبہ بھر میں 1487 سنتی یونٹس اور 4000 انٹو کے بڑوں کے انسپیکشن کی گئی ہے بیس روز میں 93 انڈسٹرل یونٹس اور 72 انٹو کے بڑوں کو سیل کیا گیا ہے 1415 یونٹس اور بڑوں کو نوٹسس اور 145 کے خلاف مکتمہ درچ کیا گئے ہیں 5192 دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے چلان اور 600 گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے سموک آبو کرنے کے لیے لاہور چیمبر کے حکومت کو آفر لاہور نیوز سے گفتگو کرتے صدر چیمبر میں آبوزر شاہت کہتے ہیں ای وحیقل پر ڈیوٹیز کم کریں چارجنگ سٹیشنز ہم لگوا دیں گے ریوائیتی گاڑیوں کی حوصلہ شکنی ای گاڑیوں کی حوصلہ آفزائی ضروری ہے شہر میں چارجنگ پوائنٹس کے تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو ای گاڑیاں زیادہ نہیں آئیں گی پیسو سے ستائے طلبہ کا پارہ ہائی سیکیورٹی گاڑز کی کردی دھولائی پنجاب یونیورسٹی ایک بار پھر میدان جنگ بن گئی سنور فیڈریشن کا گاڑز پر حملہ شیشے کی بوتلیں اور پتر پھینکے متعدد گاڑز زخمین گاڑوں کے شیشے بھی ٹھوٹ گئے انتظامے نے پولیس کو بلا لیا حملہ کرنے والے طلبہ ہوسٹلز ایڈیا کی طرف چلے گئے طلبہ گزشتا روز سے پیسو میں اضافہ نئے ہوسٹلز کے قیام اور ٹرانسپورٹ میں کمی پر احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی علاج کا یوں ہسپتال مالی بہران کا شکار حکومت کے جانب سے تین عرب سے زائد کے واجبات کلیر کرنے کے لیے فنڈز نہ ملے فنڈز کے عدم دستیابی پر ہسپتال میں عدویات کی قلت ہے کارڈک یونٹ اور انجیوگرافی کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا کارڈک بارڈ کے سربراہ نے ایمیو ہسپتال انتظامے کو صورتحال بارے خط لکھ دیا ہیڈ کارڈک یونٹ پروفیسر عمران وحید کہتے ہیں کہ خط لکھنے کا مقصد احتجاج نہیں انتظامیوں کو اگاہ کرنا ہے مزیراعلا مریم نواز کے کورٹ لکھپت اندرون پینٹی راشپوتا آمد اپنی چھت اپنا گھر لونس کی میک ارزہ حاصل کرنے والی مریم نواز نے مریم نواز کو گلے لگا اگر مبارک بات دی وزیراعلا مریم نواز کو گلدرستہ پیش کیا گیا مریم نواز کے جانب سے آدھی رقم کا چک ملنے پر خاتون مریم نواز پرتے جذبات سے روپڑی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ایک فلیکشپ پروگرام ہے چیف منیسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا پنجاب میں جو بنیادی اشیاء ضروریت ضرورات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہول سیل اور ریٹیل میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آئی ہے روٹی کی قیمت میں کمی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور الحمدللہ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے باقی صبحوں کے اندر انفارشنیٹلی وہ نہیں ہو سکا اپنی چھت اپنا گھر بہت اچھا پروگرام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب خود پروگرام کو مونیچر کر رہی ہیں دوسرے صبحوں کے نسبت پنجاب میں مہنگائی کم ہیں عبام کرشیہ خود انوش بہت کم داموں میں مل رہی ہے روٹی کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے وزیر اطلاع پنجاب عظم بخاری کی پریس کانفرنس بولی تحریک فساد نے چبیس ازلاح میں احتجاج کی قول دی مگر تیرہ مقامات پر احتجاج ہوا جس میں شرکہ کی تعداد پچاس سے ستر تھی پی ٹی آئی کے احتجاج کی قول بری ترہام ناکام ہوئی نواز شریف اور مریم نواز کا لندن امریکہ یورپ جانے کا پلین نواز شریف پچیس اکتوبر کو دبائی روانہ ہوں گے ایک روزہ قیام کے بعد لندن اور پھر انتیس اکتوبر کو امریکہ جائیں گے امریکہ میں چار روزہ قیام کے بعد نواز شریف نومبر کے پہلے ہفتے لندن جائیں گے وزیر اطلاع پنجاب مریم نواز بھی نومبر کے پہلے ہفتے لندن جائیں گے نواز شریف لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے قائد نو لگ دوروں کے بوک اپ پر اہم ملاقاتیں بھی کریں گے ٹرافک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے مزدہ کو بھارج جاری کرنے اور مقدمہ درش کروانے پر پاکستان میری مزدہ ایسوسییشن سرپا احتجاج بابو سابو پر ہرطالی کیمپ لگا دیا میری مزدہ ایسوسییشن کی کل سے بابو سابو سمیں لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کی دھمکی لاہور سے کراچی جانے والا نیجی ائرلائنز کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا تیارے سے دورانے پرواز پرندہ ٹکرایا تیارے کو بائی فارزت واحویز اتارا گیا ایسوسی سے زائد مسافروں کو لانچ میں منتقل کر دیا گیا ذرائع ائرپورٹ کے مطابق پرندہ تیارے کے چیک آف کے فوری بعد ٹکرایا محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا تعلیمی داروں میں فیک نیوز اور معلومات کو کانٹر کرنے کا اعلان محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے تمام یونیورسٹیز کالیجیز ہوسٹل سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا جامعات میں خصوصی کمیٹیاں بنانی کی ہدایت ٹی او آرز بھی تیہ کر دیا گئے مراسلے کے مطابق لڑکیوں کے اداروں میں خواتین عملے کی تقرری کو یقینی بنایا جائے اگر مرد عملے کی تقررییں ضروری ہوں تو کیمرو یا سینئر خواتین عملے کے سرگے نگرانی کی جائے کیمرو ریکورڈنگ کو تیس روز تک محفوظ رکھا جائے صبح وزیر تعلیم کا استادزہ کی غیر نسابی ڈیوٹیاں ختم کرنے کا اعلان رانہ سکندر حیات بولے غیر نسابی اور سرفیٹ ڈیوٹیو پر تائینات استادزہ واپس سکول آ جائے آئندہ استادزہ کی اضافی ڈیوٹیاں لگانے سے قبل متعلقہ محکمہ سکول ایڈیوکیشن کو لکھے گا آئندہ استادزہ کی اضافی ڈیوٹیاں نہیں لگیں گی محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے تین زیلے اداروں کی انزمانگ پر پیپر ورک مکمل قائدہ کے ایٹمی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن اور ٹیکسٹ بک بوٹ کو ایک ادارہ بنایا جائے گا پنجاب ایگزیمنیشن کریکلوم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ کے نام سے نئی اتھاریٹی بنایا جائے گی محکمہ سکول ایڈیوکیشن اور مطالقہ ڈپارٹمنٹ ای اتھاریٹی کو مساودہ تیار کر لیا پنجاب کابینہ سے مساودے کی منظوری لی جائے گی لیسکو کا بچھلی چوروں کی خلاف آپریشن جاری چوبیس گھنٹوں میں پینتیس ملزیمان گرفتار مجموعی طور پر پانچ سو ستتتر ملزیمان بچھلی چوری میں ملویس پائے گئے دوستو باعث کی خلاف مکتمہ درش پکڑے جانے والے کنیکشنز میں ایک انڈیسٹریل انیس کمرشل دس زرائی اور پانچ سو سنتالیس ڈومیسٹک تھے تمام کنیکشنز منکتا کر کے ان کو چار لاکھ دیتالیس ہزار چھے سو اکتر یونیس ڈیٹیکشنز بل کی مت میں چارج کیا گئے ایل جی کے کمرشل فیس نادہ ہندگان کے خلاف کاروائیاں تیز مختلف علاقوں میں دوستو املاک سرم موہر کر دی گئیں سیل املاک میں فرنیچر شاپس گروسٹری سٹور آپریشنز سے پہلے نیملاک کو متعدد نوٹسیز دیے گئے تھے آپریشنز چیف ٹاؤن پلینر ٹو از ہرالی اور چیف ٹاؤن پلینر ون اصد زمان کے زیرے نگران کیا گیا